اسلام علیکم وہ روتی رہی تھی اصاب تو جیسے ٹوٹنے بکھرنے کے سبر آزما مراحل سے گزر رہے تھے وہ بڑی سے بڑی بات پر بھی چٹان کی طرح سخت رہی تھی کبھی کسی کے سامنے آنکھ سے آنسو ٹبکنے نہیں دیا تھا کبھی کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑی تھی سب سمجھتے تھے یہ اونچی کھڑی ناک والی مغرور مشال کبھی بھی نہیں رو سکتی لیکن اسے آج علم ہوا کہ وہ برسوں سے رو رہی ہے کترہ کترہ دل ختم ہوتا جا رہا ہے وہ برسوں کی تلاش میں رہی تھی لیکن آج بلکل بے بس ہو گئی تھی ساری جسجو ایک نکتے پر جم کر اپنا مرکز کھو بیٹھی تھی وہ برسوں خود کو تنکہ تنکہ کر کے اکٹھا رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی آج صرف اپنے ماں باپ کی ناقدری کے سبب اندر تلک ٹوٹ گئی تھی کرچی کرچی ہو کر لہو لہان ہو گئی تھی کوئی سمیٹنے والا نہیں تھا کوئی در کا در ماں نہیں تھا کوئی آنسو جو نہیں تھا کوئی رفو گھر نہیں تھا وہ اس بیر میں اپنے لوگوں کے حجوم میں کہاں جاتی یہاں تو اسے اپنا کوئی بھی نہیں نظر آ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ جیسے سب نکاب اوڑے ہوئے ہیں اگر اس نے نکاب اٹھانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو اندر سے بیانک چیڑے نکلتے چلے آئیں گے وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اتنے دنوں کی تیاریاں اور سرپرائز وہ اب سمجھ پائی تھی جب صرف ایک رات کا وقت بچا تھا وہ کیا کرے کہاں جائے سامنے زہریلا ناغ اسے نگلنے کو پھن پھلائے کھڑا تھا اور پیچھے کھائی تھی اسے بچاؤ کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ دائیں بائیں دیواریں ہی دیواریں تھی رشتوں کی دیواروں نے اس کے پاؤں جکڑے ہوئے تھے اندیکھی زنجیروں میں وہ کیسے بھاگ تھی کیسے بچتی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک سب نے اس کے سامنے ایک برپور ایکٹنگ کی تھی کتنے سراہے جانے کے قابل تھی ان کی یہ ایکٹنگ کہ اسے شوبہ تک نہ ہونے دیا وہ بڑی تو ڈنکے کی چوٹ پر تھی نہ کبھی غلط کیا تھا نہ سوچا تھا نہ لگی پٹی رکھی تھی جو دل میں ہوتا وہی نوک زبان پر سجائی تھی ہمیشہ اپنوں کا خیال رکھا تھا چاہتی تو جول سے شادی کر کے ماں باپ کو خبر کر دیتی یہ سب کرنا اس کے لئے کوئی مشکل نہ تھا اس معاشرے میں ہر کوئی اسی طرح شادیاں رچاتا ہے لیکن اس نے یہ سب نہیں کیا تھا وہ ہر کام بہت فیر ہو کر کرتی تھی اپنے ہر معاملے میں ان کی رضا ملحوزے ہاتھ رکھتی تھی ان کی دعاوں میں ہی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی ان کی رضا کی خاطر ہی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ماما پاپا کے سامنے آنا پڑا تھا اور یہاں آ کر وہ مور مور پر زخمی ہوئی تھی ابیشہ اس کو یوں پوٹ پوٹ کر بکھڑتے روتے دیکھ کر سنبھالنے لگی اسے تو جو چوٹ لگی تھی وہ ناقابل مرہم تھی پھر بلا درد میں کیسے کمی آتی وہ پتھر بنی روتی رہی ابیشہ کے ہاتھ جٹک دئیے کتنا تضاد ہوتا ہے لوگوں کے ظاہر و باطن میں جن کے ساتھ وہ برسو رہی انہوں نے ہی اسے یوں بڑی طرح توڑ پھوڑ دیا تھا وہ کس سے شکوا کرتی اس شازر سے جو بار بار اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا جس نے کئی دفعہ اپنے غلیظ خیالات کا اظہار کیا تھا وہ ان لوگوں سے شکوا کرتی جن کی حویلی میں وہ اس وقت مجود رو رہی تھی لیکن کس بنیاد پر اسے دکھ تو اس کے اپنے والدین نے دیا تھا اسے تنکوں سے بھی ہلکہ کرنے والے اس کے ماں باپ تھے بے بس و لاچار اور تنہا کرنے والے کوئی اور نہیں تھے اسے اپنے جنم دینے والے تھے اس کا اعتماد ریزہ ریزہ کرنے والا کون تھا کوئی بھی نہیں سوائے اس کے اپنوں کے جنہیں وہ ایک مدت چاہتی آئی تھی کبھی کھل کر اظہار نہیں کیا تھا محبت کے لیے لفاظی نہیں کی تھی لیکن کبھی بے خبر بھی نہیں رہی تھی وہ لاکھ ندان بری اور قابل سزا تھی لیکن اس قدر بھی نہیں کہ اس گھٹیا سزا کی حق دار ٹھہرتی اسے کمرے کے محول میں شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا سانس لینا دشوار تھا وہ یہاں سے کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی بہت دور سات سمندر پار انہی غیروں کے دیس میں جہاں وہ کم از کم ہرٹ تو نہیں ہوتی تھی جہاں وہ اپنی مرضی سے جو چاہتی تھی کر دکھاتی تھی کوئی اسے چیلنج بنا کر ہرانے کو تیار نہیں تھی وہ ابیشا اور ماما کی طرف دیکھے بغیر فوراں اٹھی تھی اور بھاگتی ہوئی زینے تیہ کر کے نیچے آ گئی سارا سولہ سنگار بہ چکا تھا ہاتھوں میں مجود گجرے نوج کر فرش پر پھینک دئیے سرخولاب جو اس کے آنسوں کی شدت کے گوا تھے اس کے اپنے ہی پیروں کے نیچے آ کر کچل گئے اپنی بے قدری پر وہ بھی چیہے تھے لیکن اوروں کی طرح اس نے بھی اپنے اوپر بے حصی اور صفاقی کا ہول چرہا لیا تھا راستے میں آنے والے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ باہر سہن میں آ گئے پاپا مردوں میں کھڑے تھے ایک لمحہ کو رکھی تھی پھر سر جٹک کر وہ ان تک پہنچی ان کے اردگرد لوگوں کے علاوہ ازر بھائی شازر اور شامیر بھی تھے وہ باقی سب کو نظر انداز کیے پاپا سے محاطب ہو گئی کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر بلکل اٹل لہچے میں پاپا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے وہ چند لمحے اس کے فیصلہ کن دو ٹوک لہجے پر گوھر کرتے اس کی سپارٹ نگاہوں میں دیکھتے رہے پھر گردن ہلا کر اس کے ساتھ چلے آئے جیسے ہی وہ کمرے میں داہل ہوئے تھے وہ بھٹ پڑی پاپا مجھے شازر سے شادی نہیں کرنی ہے آپ اپنا وعدہ یاد کریں آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے واپس بجوا دیں گے تو پھر اب آپ اپنے وعدے سے کیوں پھر رہے ہیں اوہ تو تمہیں علم ہو گیا ہے تم سے تو وعدہ میں نے اب بھی کیا ہے لیکن آج سے پچیس سال پہلے جب تم پیدا ہوئی تھی تب ایک وعدہ میں نے جہاں زیب بھائی امہ جی اور آغا جی سے بھی کیا تھا اتنے برس گزرنے کے بعد بھی میں اپنے وعدے سے کسی بھی صورت من کر نہیں ہو سکتا ہر حال میں مجھے ایک وعدہ نبھانا ہے اور میں یہ وعدہ نبھاؤں گا تم کو ہر حال میں شازر سے شادی کرنا ہوگی اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے پاپا کو اس کا یوں دو ٹوک انداز بہت ناگوار گزرا تھا تحمل سے مگر سخت لہجے میں اسے باور کروانے لگے تو وہ چٹخ گئی نہیں پاپا آپ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے میری پسند کے بغیر زبردستی نہیں کر سکتے میں اپنے فیصلے کے سوا کسی کے بھی فیصلے کو نہیں مانتی وہ نفی میں سر ہلاتے کہہ رہی تھی حیرت ہے پاپا آپ کو قبروں میں مجود مردہ لوگوں سے کیے وعدوں کا اتنا پاس ہے اور جو زندہ ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں آپ کی نظر میں وہ ترشی سے کہہ رہی تھی مشال بات کرتے وقت عدب و عداب کو مت بھلا کرو یاد رکھو میں تمہارا باپ ہوں تم سے کچھ بھی منوانے کا حق رکھتا ہوں اور اس وقت تم برطانیہ میں نہیں پاکستان میں ہو انہوں نے سخت لہجے میں کہہ کر اپنی اصلیت دکھا دی تھی وہ تعصف سے سر ہلانے لگی یہی یاد رکھ کر تو میں عذیت سہر رہی ہوں پاپا کاش مجھے یہاں آنے سے قبل نکاب کی لپیٹ میں چھپا آپ کا یہ دوگلا چہرہ نظر آ جاتا تو یہاں آنے کا میں کبھی نہ سوچتی مر جاتی لیکن آپ کی بیٹی کہلوانا گوارا نہ کر دی بہرحال جو بھی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اس ہاندان میں اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جس سے مرضی اس اپنے بتہزیب یتیم بتیجے کی شادی کر دیں لیکن مجھ سے نہیں آپ کو اگر مردہ قبروں میں مجود لوگوں سے کیے گئے وعدوں کا اتنا پاس ہے تو ایک زندہ جگتے جاگتے وجود سے ایک وعدہ میں بھی کرائی ہوں میں وہ وعدہ ہر حال میں نبھاؤں گی چاہے مجھے اپنی جان بھی گوانی پڑے تو دریک نہیں کروں گی وہی نہیں کی تو بیٹی تھی اسی خاندان کی لڑکی تھی اس کی رگوں میں اسی خاندان کا خون دوڑ رہا تھا وہ کسی سے ڈرتی نہیں تھی پھر یہ بولڈ نیس تو اس کی اپنی عطا کرتا تھی وہ کیوں کر مانتی صاف کہہ کر ان کو سوچتا چھوڑ کر باہر نکلائی کمرے میں آ کر بستر پر گر گئی ماما کمرے میں مجود نہیں تھی اور عویشہ نے اس سے ایک دو دفعہ بات کرنا چاہی تو اس نے اسے بڑی طرح جڑک دیا وہ بیچاری دل محسوس کر گئی میرا کیا قصور ہے مجھ سے کیوں نراز ہیں وہ رونے لگی تھی وہ تلخی سے اسے دیکھنے لگی تمہارا یہ قصور ہے کہ تمہیں سازش میں برابر کی شریک تھی میں تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی تمہاری ہر بات مان لیتی تھی صرف اور صرف تمہاری ہاتھ اوروں کی طرح ہی مجھے دکھا دیا کاش میں تمہیں سمجھ سکتی نہیں مشال آپ پہ خدا گواہ ہے میں نے کبھی آپ کے لئے بڑا نہیں چاہا تھا میں تو خود کچھ نہیں جانتی تھی مجھے بھی یہی آ کر حویلی میں ہی پتا چلا کہ ماما پاپا آپ کی شادی وہیں شازر بھائی کے ساتھ تیکہ رہے ہیں بہت اچھی طرح جھوٹ بولتی ہو اتنی صفائی سے کہ اوروں کو تمہاری اصلیت دکھائی ہی نہیں دیتی تم تو اتنی بے حبر ہو کہ یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ تمہارا آج شامیر سے نکاح ہو رہا ہے ہے نا بلکہ ماما پاپا نے زبردستی تمہیں اس کی بیوی بنا دیا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کتنی صفائی سے تم بول گئی ہو وہ حکارت سے تنس کرنے لگی ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور شامیر سے نکاح کے مطلق مجھے صبح ہی ماما پاپا سے پتا چلا ہے وہ صفائی پیش نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجبور ہو گئی تھی اچھا واقعی کچھ علم نہ تھا میں اب تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں کروں گی جھوٹ ہے اور سب دکھا ہے وہ واقعی ابیشا کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی سنو تمہیں علم ہوگا کہ میرا پاسپورٹ کہاں ہے ابیشا کے مسلسل بہتے آنسوں نے اسے اپنا غصہ کم کرنے پر مجبور کر دیا ہاں علم ہے لیکن وہ مشال کے ارادے کچھ کچھ سمجھ رہی تھی تو پلیز ابیشا میری اچھی سسٹر مجھے وہ لا دو میں یہاں سے چلی جانا چاہتی ہوں ایک منٹ بھی اس جہنم میں نہیں رکھ سکتی دم گھٹ رہا ہے میرا اس قہد خانے میں پلیز میرا یہ کام کر دو میں ساری عمر تمہاری مشکور رہوں گی پلیز ابیشا وہ جو کسی کے سامنے کبھی جکی نہیں تھی اس وقت منت سماجت کر رہی تھی رو رہی تھی لیکن وہ ششوں پیج میں پڑ گئی پلیز انکار مت کرو نہیں تو میں مر جاؤں گی یا پھر اس شخص شادی رچانے سے پہلے خود کو ہی مار ڈالوں گی اور تم جانتی ہو جو ایک دفعہ کہتی ہوں کر دکھاتی ہوں وہ اسے دمکی دینے لگی وہ مشال کی دمکی اور حاص طور پر سنجید کی دیکھ کر ڈر گئی تم صرف ایک دفعہ میرا پاسپورٹ لا دو بس میں اس گھاؤں سے نکل جانا چاہتی ہوں آگے مجھے کیا کرنا ہے وہ میں اچھی طرح سوچ چکی ہوں وہ آجزی پر اتر آئی تھی ابیشہ کے لئے اسے انکار کرنا مشکل ہو گیا یہ جو شادی ہو رہی ہے اس کا کیا ہوگا وہ پوچھے بگیر نہ رہ سکی وہ زیر خوندہ ہسی میں نے بار بار انکار کیا ہے پھر بھی میری مرضی اور پسند کے بغیر یہ سب کیا جا رہا ہے کوئی اور موقع ہوتا تو شاید کئی گنجائش نکلاتی اب یہ ناممکن ہے میں اس شخص سے ہرگز ہرگز شادی نہیں کروں گی اس نے صاحب ذواب دیا اوکے فی الحال میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کو لا دوں آپ ریلیکس ہو جائیں نہیں ابیشہ کوشش نہیں تمہیں ہر حال میں میرا یہ کام کرنا ہوگا کسی کو بغیر بتائے اور حبر کیے بغیر نہیں تو تم مجھ سے اچھی طرح باخبر ہو کہ میں کس حد تک جا سکتی ہوں اس کا سرد مہر انداز ختمی اور سنجیدہ تھا وہ اس میں چھپی دھنکی اچھی طرح سمجھ چکی تھی برسوں کا ساتھ تھا دہان سے اگر کسی کو علم ہو گیا تو ابیشہ کی متفکر آواز پر اس نے سر ہلایا ابھی رات کا اندھیرہ پوری طرح چھٹا نہیں تھا آسمان پر کہیں کہیں ستارے ابھی بھی موجود تھے ازان ہوتے ہی وہ موں اندھیرے اپنے اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں احتیاطن اس نے ابیشہ کی کپڑے پہن رکھے تھے پاؤں میں جوگرز تھے احتیاطن اس نے ابیشہ کی کپڑے پہن رکھے تھے پاؤں میں جوگرز تھے شولڈر بیگ میں دو شرٹس اور جین سٹونس رکھی تھیں ابیشہ نے اس کا پاسپورٹ اور ساتھ میں تھوڑی بہت رکم بھی لا دی تھی کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے اپنے گلے میں موجود بھاری تلائی چین انگلیوں سے انگوٹیاں اور کان سے ٹاپس اتار کر اسے پہنا دیئے تھے بظاہر یہ ہلکہ پھلکہ زیور تھا لیکن کس قدر قیمتی اور بیش بہات تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی اسے سفر میں ان کی ضرورت پڑھ سکتی تھی وہ رکھنا نہیں چاہتی تھی لیکن اسے ابیشہ کے اسرار کے سامنے جھکنا پڑا تھا پھر اس نے آخری توفہ سمجھ کر سب چیزیں پہن لی تھی ابیشہ اس کے لئے ایک بڑا رسک لے رہی تھی وہ دل سے اس کی مشکور تھی بڑی سی چادر لپیٹ کر وہ جیسے ہی گیٹ کے پاس پہنچی پیچھے سے آتی آواز سن کر رک گئی درخت کے اقب میں جائزہ لیتی ابیشہ کا دل بھی بند ہونے والا تھا آواز سن کر کون ہو تم آواز پر پلٹ کر اس نے دیکھا تو چوکی دار تھا اس نے پرسکون سانس لی دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی میں ہوں ہان بابا بس یہ نزدیکی کھیتوں تک جا رہی ہوں اپنا چہرہ اس نے اس کی طرف سے چھپاتے ہوئے بہت آہستہ آواز میں جواب دیا اتنی صبح نہیں چھوٹی بی بی ساپ بڑے سرکار نے اتنی صبح وہ کسی کو بھی جانے سے منع کر رکھا ہے آپ اندر چلی جائیں چوکی دار نے اسے صاف لال جنڈی دکھا دی تھی وہ مڑے مڑے قدم اٹھاتی واپس لون کی جانب آ گئی دلات کے پیچھے کھڑی ابیشہ فوراں نکل کر اس کے سامنے آئی اب کیا ہوگا وہ بہت حراسہ ہو رہی تھی وہ سوچنے لگی اچانک ایک خیال سہن میں آیا آو میرے ساتھ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے اکب میں آ گئی میں ادھر سے چلی جاؤں گی بس تم اپنا خیال رکھنا اور پلیس کسی کو ہرگز مت بتانا چادر کو احتیاط سے لپیٹ کر وہ اسے گلے لگا کر کہنی لگی تو وہ رو دی لیکن آپ یہاں سے جا کر آگے کیا کریں گی اللہ مالک ہے کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں گی جب قدم باہر نکالنے کا سوچ ہی لیا ہے تو پھر مسیبتوں سے کیا ڈرنا بس اس منحوز گاؤں سے ایک دفعہ نکل جاؤں اسے تسلی دیکھ کر وہ احتیاط سے بیک کندے پر ڈال کر درخت پر چڑھنے لگی درخت اتنا بڑا نہیں تھا صبح کے اندیرے میں وہ فوراں چڑھ گئی تھی پھر درخت سے دیوار پر پاؤں رکھ کر ابیشہ کو آخری نظر دیکھا اور ہاتھ ہلا رہی تھی پھر بڑی آنکھوں سے خداحافظ گئے رہی تھی اس کی اپنی آنکھیں بھی بھڑنے لگی چند سیکنڈ اسے کھڑی دیکھتی رہی پھر الودہ ہی نظریں ڈال کر دیوار کی دوسری جانب چھلانگ لگا دی کافی اونچی دیوار تھی فوراں زمین پر گھرنے سے اسے دو جھٹکے لگے تھے اس کی ساری جھولیں ہل گئی تھی پھر فوراں اپنے حواس بحال کر کے ہاتھ جار کر اٹھ کھڑی ہوئی چند منٹ سوچ دی رہی اس کی نگاہوں کے سامنے دور دور تک وسیع اور اس کھیتوں کا سنسلہ پھیلا ہوا تھا آج کل تو فصل بھی کٹی ہوئی تھی نہیں تو وہ اوٹ میں آرام سے نکل جاتی پھر کچھ سوچ کر اس نے راستے کا تیعون کیا بچپن کا راستہ تو کھیتوں میں سے ہوتا ہوا پکی سڑک تک جاتا تھا اب وہ راستہ نہیں تھا کچھ دیر ششو پیج میں مبتلا رہی پھر بسم اللہ کہتی ایک کچھے راستے پر ہو لی بہت ہی احتیاط سے چلتے ہوئے بھی کھیتوں میں پانی بڑی جگہوں پر گرتے گرتے بچی تھی اس نے فرار کا کافی مشکل راستہ منتحب کیا تھا اندھیری کی کالی سیاہ چادر ہٹی تو سورج کی روشنی ہر سو پھیلنے لگی مرد اپنے جانوروں کو ہانگتے کھیتوں میں آنے لگے تھے بعض اوڑتیں بھی کھیتوں میں دکھائی دے رہی تھی کچھے راستوں میں بہت تیز نہیں چل سکتی تھی جبکہ وہ یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ حویلی والے اس کو مجود نہ پا کر اس کی تلاش میں سر کردہ ہوں کافی دیر تک چلتے چلتے اس کے پاؤں تھکنے لگے تھے بھوک سے پیٹ الگ فریاد کر ہا تھا رات کو بھی زد اور غصے میں اس نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اب تو بات ہی دوسری تھی کافی دور جا کر اس احساس ہوا کہ جیسے وہ راستہ بھٹک گئی ہو آدھے گھنٹے پہلے وہ اس کھیت سے گزری تھی اور اب آدھے گھنٹے بعد بھی وہ اسی کھیت کے سامنے کھڑی تھی یہ خیال آتے ہی وہ ایک دم پریشان ہو گئی تیزی سے ماتحپ مسلطی ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی کھیت میں ایک مرد ٹوکے پر چارہ کارٹ رہا تھا اسے چند قدموں کے فاصلے پر بینس بندی ہوئی تھی اور دوسری طرف ٹیول چل رہا تھا پانی دیکھتے ہی پیاس کا احساس دو چند ہونے لگا قدم ہدبہ ہو ٹیول کی جانب اٹھنے لگے تھے میں پانی پیلوں چارہ کارٹا مرد رک گیا تھا اتنی حسینوں جوان لڑکی اس کے سامنے اکیلی تن تنہا کھڑی پانی پینے کی اجازت مانگ رہی تھی گہری سوچنی نظروں سے اس کو دیکھتے وہ سر ہلانے لگا وہ اسے نظرانداز کر کے پانی پینے لگی کافی تھنڈا اور میٹھا پانی تھا پی کر دو چار چھینٹے مو پر بھی مارے شکریہ ویسے بھائی پکی سڑک تک کھیتوں میں کون سا راستہ جاتا ہے وہ کافی مشکل میں تھی کچھ سوچ کر اسے راستہ پوچھنے لگی اس آدمی نے چونگ کر اسے بھاگور دیکھا بڑی کھوچتی ہوئی نظریں تھی اس کی مشال نے محسوس نہ کیا ادھر سے جائیں تو یہ راستہ پکی سڑک تک چلا جائے گا اس نے اپنے دائنی طرف واقعہ کھیت کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراں قدم اٹھانے لگی آپ اس گاؤں کی تو نہیں لگتی کہیں باہر سے آئی ہیں اس کی آواز پر اس نے ایک دفعہ کچھ چونگ کر اسے دیکھا پھر تیزی سے گردن ہلا کر وہ مور گئی اسے وہ شخص کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی اس نے راستہ بھی پوچھا تھا اور پانی بھی پیا تھا اس شخص کے بتائے کے راستے پر پورا ایک گھنٹہ چلنے کے باوجود وہ کھیتوں میں بٹک رہی تھی اسے اس آدمی کی غلط بیانی پر بے انتہا غصہ آیا اوپر سے پریشانی الگ تھی وہ جتنی جلدی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی اتنی ہی دیر ہو رہی تھی ڈر، ہوف، سراسنگی اور میوسی ایک نیا جال بون رہی تھی اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ غلط سمت چلی جا رہی ہو کافی دیر تک چلنے کے بعد اس کی ٹانگوں نے بالکل جواب دے دیا تھا وہ کھیتوں کے درمیان کافی چھوڑا کچھا راستہ تھا وہ پکڈنڈی سے اتر کر اس کچھے راستے پر ہو لی راستے کے دونوں طرف گنے درخت تھے کچھ دیر چلنے کے بعد چند منٹ آرام کی گھر سے وہ ایک درخت کے پنیچے بیٹھ گئی وہ رات کی تاریخی میں گھر سے نکلی تھی اور اب دن کے گیارہ بج رہے تھے اب کیا کروں آنکھیں بند کر کے اپنی کنپٹیاں مسلتے ہوئے سوچنے لگی رک کیوں گئی چلتی کیوں نہیں اپنے اتنی قریب اتنی شناسہ آواز سن کر اس نے جٹ پلکیں نیم وار کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھولی رہ گئی یہ کیا تھا اس نے آنکھیں بند کرنا چاہی لیکن کرنا پائیں اس کے سامنے تو وہی تھا وہی شازر جسے بچ کر وہ اس قدر خوار ہو رہی تھی جس کی دسترس سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی جس کی پہنچ سے خود کو دور کر لینا چاہتی تھی لیکن ساری میند اقارت گئی جس کے ہوف سے بھاگ کر وہ حویلی سے نکلی تھی ساری مشکت کے بعد بھی وہ اس کے شکنجے میں تھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سانس لینا بھول گئی ہو تت تم وہ خود کو سنبھال کر کھڑی ہو گئی ہاں میں کیا بھو دیکھ لیا ہے اس کا رنگ بالکل زرد ہو چکا تھا وہ اس کے اڑے اڑے خواسوں پر چوٹ کر گیا وہ اپنی شکست سے اندر ہی اندر تل ملانے لگی وہ اس شک سے بولنا کیا اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی نفرت سے دیکھتے ہوئے چہڑا موڑ کر دوسری جانب متوچہ ہو گئی آنکھوں میں بے وسی سے آنسو جمع ہونے لگے تھے جنہیں وہ بمشکل پینے لگی سرفراس اسے چند قدم کی دوری پر کھڑے رہ کر اس نے اونچی آواز میں کسی کو پکارا وہ چہڑا موڑ کر آواز کے روخ دیکھنے لگی اس کے سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس سے اس نے راستہ پوچھا تھا اور اب وہ گوڑے کی لگام تھامے چلا آ رہا تھا جیسے ہی وہ قریب آیا شازر نے گوڑے کی لگام تھام لی اب تم جاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو اس نے اسے چلتا کیا جیسے ہی وہ نظروں سے اوجل ہوا تھا دوبارہ اس کو دیکھنے لگا اب کہہ رادہ ہے بھاگنے کا انجام تو تم نے دیکھی لیا ہے مشال بی بی یہ ہمارا گاؤں ہے اس کے ذرے ذرے میں وفا پشیدہ ہے اس کی مٹی تک ہمیں دشمن کی خبر کر دیتی ہے سو تم نے اندازہ بھی لگا لیا جو ایک دفعہ ان کھیتوں میں قدم رکھ لے وہ کبھی بھی بھاگ نہیں سکتا چلو گوڑے پر بیٹھو ہما وقت شازر کی فراخ پشانی کا آہاتہ کیے رکھنے والے ماتھے کی شکن اس وقت بھی اس کے حاکمانہ مزاج سخت دلی جابریت اور آتی فشان موڑ کی واضح اکاسی تھی ہمیشہ کی طرح اسے ان آنکھوں میں دیکھ کر اب بھی یہی لگا کہ جیسے اس پر خون سوار ہو وہ نخوت سے سر جٹک کر روح ہی موڑ گئی یہ شازر اور اس کے حکم کو نظر انداز کرنے کا واضح اظہار تھا یوں سن کر ظاہر کیا جیسے شازر اسے نہیں ان درختوں سے محاطب ہے سنا نہیں تم نے بیٹھو گوڑے پر اس کی توجہ حاصل کرنے کو اس نے جیسے ہی مشال کا باز اتھاما وہ خون خوار انداز میں اس کی طرف کھومی مجھے مچھو اس کی آنکھوں سے آگ بڑس رہی تھی لہجے کی لڑکھراہت بھی بہت واضح تھی جسے شازر محسوس کر کے کچھ دیما پڑ گیا ٹھیک ہے آرام سے چلو پہلے ہی بہت ٹائم گزر چکا ہے حویلی میں سب فکر مند ہیں وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے وہ واقعی آرام سے چلنے کو تیار ہو چند منٹ اس کی طرف سے پیش ربط کا منتظر رہا جب مشال نے کوئی حرکت نہ کی تو اس کا پارہ ہائی ہونے لگا اس کے لئے اس جیسی دان پان لڑکی کو بے بس کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا لیکن وہ اس وقت طاقت کا کوئی مظاہرہ کرنے کی بجائے صلح جوہی پر امادہ تھا مشال میرا دماغ خراب مت کرو چلو بیٹھو وہ اپنی عادت کے برعکس اپنی گسے کو برداشت کر رہا تھا وہ کھول گئی نہیں جاؤں گی میں تمہاری اس حویلی کو میں آگ لگا دوں گی اگر تم نے میرا نام تک بھی لیا وہ دانتوں کو کچکچا کر چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئے وہ ایک دم پاگل ہو کر چیہی تھی اس سے زیادہ شازر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا ایک پل میں وہ گوڑے پر سوار ہو کر اس کے قریب ہوا پھر اگلا لمحہ مشال کے لئے حیردہ اشتجاب انگیز تھا وہ چیخ مار کر اپنا دفاع کرنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹ کر بھاگ دی اس نے جھوک کر اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے یوں اپنے آگے گوڑے پر سوار کیا تھا جیسے وہ ایک ننی سی بچی ہو چھوٹی سی گڑیا ہو پھر اس کی تمام تر کوششیں تڑپنا چیخنا چلانا احتجاج کرنا نوچنا رونا دھونا سب بیکار گیا تھا وہ اسے لے کر جس جگہ آیا تھا وہ ایک چھوٹا سا تاریخ کمرہ تھا کچھی مٹی کا فرش تھا پکی اینٹوں سے بنی دیواریں تھی جہاں کوئی روزن اور کھڑکی نہ تھی وہ واحد دروازہ تھا جو ان دونوں کے اندر داہل ہوتے ہی باہر سے کسی نے بند کر دیا تھا یہ چھوٹا سا کمرہ جس میں صرف ایک ساٹھ والٹ کا بلک تھا جسے شازر نے دروازہ بند ہوتے ہی جلایا تھا کمرے میں موجود تاریخی ایک دم ختم ہو گئی اس کی نظروں نے اردگرد کا جائزہ لیا تو وہاں کمرے میں موجود واحد بان کی جار پائی تھی جس کے سرحانے تکیا رکھا ہوا تھا اور پائینی طرف نکڑ میں پانی کا مٹکہ رکھا تھا کمرے کا جائزہ لیتے لیتے اس کی نظریں شازر پر ٹھیڑی تھی جو کوئی بھی لحاظ و مروت رکھے بغیر اسے گھو رہا تھا اس کے دیکھنے پر وہ بے بسی سے رونے لگی اس شخص کی طریفے کرتے کرتے حویلی والوں کے موں خوشک نہیں ہوتے تھے تائیں امہ سے لے کر اسامہ تک سب نے اس کی طریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیا تھا جس کا ذکر کرتے ہوئے بھابی نے کہا تھا شام میں کئی خوبیاں ہیں بظاہر بہت کرخت ہے لیکن بہت خوددار اور غیرت مند ہے بہت نرم دل بھی ہے کبھی بھی بھیلا وجہ نراز نہیں ہوا ہاں البتہ خاندانی روایات کو اگر کوئی توڑنے کی کوشش کرے تو پھر برداشت نہیں کر پاتا کسی لڑکی کے سر سے ڈبٹا بھی اترے تو بہت نراز ہوتا ہے یہ صرف تم ہو مشال جس کو اس نے ریایت دے رکھی ہے اور اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی بھی ریایت نہ تھی انتہائی کرخت خوف نے اس کے سارے خواست مختل کر دیئے تھے یہ اس قدر صفاق ظالم اور منتقی مانا مزاج و سوچ کا حامل شخص ہے مجھ جیسی لڑکی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں زبان کا مقابلہ ہو تو شاید میں بچ بھی جاؤں اور اس وقت تو اس پر غیرت و مردانگی کا افریت سوہر ہے کیوں کر مجھے بکشے گا آہر کو اس کے ابا اجداد کی روایتوں کو حویلی کی دہلیس پار کر کے میں آئی ہوں اور بابی کہتی تھی کہ یہ روایتوں کو توڑنے والے کو برداشت نہیں کرتا یہ وہ خود بھی کہہ چکا ہے تو پھر اس وقت یہ مجھ جیسے لڑکی کو منٹوں میں بے بس کر کے رکھ دیکھا اسے اپنی تمام تر جلی اور فطری جارہانہ ہمارکتیں راک کا دیر بنتی محسوس ہو رہی تھی مٹی کے دیر کی طرح زمین پر ڈیک گئیں خدا کے واسطے شازر پلیز جانے دو مجھے چھوڑ دو میں تمہارے قابل نہیں ہوں میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کبھی بھی نہیں تمہیں مجھ سے شادی کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا چند لمحے وہ شازر کی طرف سے پیش قدمی کی منتظر رہی لیکن وہ اپنی جگہ کھڑا رہا تو وہ اس کے سامنے رو دی ایک طرف عزت تھی تو دوسری طرف انا اسے عزت ہر حال میں انا کے مقابلے میں پیاری تھی اس کے سامنے رونے بھیگ مانگنے پر مجبور ہو گئے جسے کبھی درہورے اتنا نہ سمجھتی تھی اس کی بات پر بھی اس کی طرف سے مسلسل ہموشی تھی وہ ڈرتے ڈرتے سار اٹھا کر اسے دیکھنے لگی وہ چار پائپ پر نیم دراز ہو چکا تھا اس کی طرف دیکھنے کی بجائے اس کی نظریں چھت کو گھو رہی تھی شاہو خدا کے لئے مجھے جانے دو میں تم سے شادی نہیں کروں گی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی پلیس میری بات مال لو پلیس شاہو اس کے خونٹوں پر ایک ہی نام کی گھٹان تھی شاہو شیٹ آف وہ یوں چیخ کر اٹھ کھڑا ہوا جیسے مشال نے اس پر کھولتا پانی ڈال دیا ہو پھر اس کو بازوں سے دبوچ کر وہ اپنے آپ میں بھی نہیں لگ رہا تھا جسے وہ اس کے وجود کو اپنی انگلیوں اور آنکھوں سے لپکتے شولوں سے جلسا دیکھا مسل دیکھا اس کا یوں بھڑک جانا دیکھ کر وہ بے دم ہونے کو تھی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی اوپر سے اس کی قربت مزاہمت کرنے کی ساری صلاحتیں ایک دم خوف کی لپیٹ میں آ گئیں حبردار تم نے اپنی گلی زبان سے میرا نام بھی لیا کارڈ دوں گا تمہاری یہ زبان کون ہو تم کیا حق حاصل ہے تمہیں یہ نام لینے کا یہ نام لینے کا حق تو صرف میں نے اسے دیا تھا جسے مجھے محبت تھی اور وہ مشال مر گئی آج سے پندرہ برس پہلے یہ پندرہ سال تو صرف میں نے اس کی یادوں کی قبر پر دیئے جلاتے گزارے ہیں پھر وہ میرے دل سے اتر گئی اور تم تو میری نظروں سے اسی دن گر گئی تھی جب تم سے مجھے ہر تعلق ٹوٹ جانے کی نوید ملی تھی میں نے اپنی آنکھوں میں تمہارے نام پر رکھے گئے پاغل خوابوں کو اس دن نوچ پھینکا تھا جس دن تم نے کسی اور شخص کو اپنی آنکھوں میں بسانے کا مرستہ سنایا تھا میرے ہونٹوں نے تمہارا یہ نام اسی دن بلا دیا تھا جب میرے کانوں نے تمہارے لبوں پر کسی غیر کا نام سنا تھا میری مشال تو مر گئی جسے مجھ سے ٹوٹ کر محبت نہیں تھی تو نفرت بھی نہیں تھی وہ تو مر گئی اسی دن جب اس نے یہ دیس چھوڑا تھا اور تم وہ مشال کی پھیلی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے بہت جنونی ہو رہا تھا اور تم تم تو صرف اس کی فقط ایک پرچھائی ہو اس نام نے ہاتھ بندن کی اصل گرا ہو جسے تھامے رکھنے کا وعدہ میں اپنے بڑوں سے کر چکا ہوں تم مشال بیگم فقط میرے لئے تمہاری اپنی جانب سے دیا گیا ایک چیلنج ہو اور اس کے سوا کچھ نہیں میرے دل میں تمہارے لئے کچھ نہیں سوائے ڈیر ساری نفرت اور انتقام کے شازر کا تیش زدہ الجا ہوا نہائیت حدت و گرمہت سے لربیست نفس مشال کے چہرے پر بھاپ کی طرح لگ رہا تھا اس کی قربت اسے جلسا رہی تھی اس کے دونوں آہینی ہاتھ اس کے نرم سے بازوں کو جگڑے ہوئے تھے اس مردانہ پر کشیش و جاہت و خسن سے لربیست چہرہ جو ہر وقت گسے میں ہی ہوتا تھا مزید سرخ ہو کر اسے دہلائے دے رہا تھا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سارے بدن کا خون اس کے چہرے پر گردش کرنے لگا ہو اس نے اس کے بازوں کو یوں اپنی گرفت میں جھکڑا ہوا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے کندے پر گھڑ گئے تھے قربت کی یہ آنچ اور اوپر سے یہ سب سن کر وہ حقہ بکہ تھی وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لئے اپنے دل میں یہ انتقام یہ انداز یہ لب و لہجہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا جڑکہ دیکھ کر اپنے نرم بازوں کو اس کی آہینی گرفت سے ازاد کروایا جب میں تمہارے لئے سوائے نفرت و انتقام کے کچھ نہیں ہوں تو پھر کیوں اسے شادے کر رہے ہو جب سب کچھ جانتے ہو تو پھر کیوں میری زندگی برباد کر رہے ہو وہ اس کے سامنے جکی تھی لیکن اس کے یہ آخری الفاظ سن کر انا پرست اور زدی مشال پھر سے سر اٹھانے لگی تھی وہ تنزیہ نظروں کی کارٹ لیے پوچھ رہی تھی اس سوال کا جواب مجھ سے نہیں مشال بی بی اپنے والدین سے پوچھو جن کی عزت تم دو کوڑی کی کرنے چلی تھی انہوں نے بہت منتیں کی تھی میری بہت واسطے دیئے تھے مجھے بڑی امی نے روایتوں کا پاس رکھنے کا وعدہ لیا تھا آغا جی دادی جان اور بڑے ابا جی مرتے مرتے بھی تم سے شادی کرنے کا عہد لے گئے تھے مجھ سے پھر بتاؤ میں کیا کرتا میں تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہوں لیکن آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا پڑ رہی ہے میں خود گرز نہیں ہوں کہ ان کی بات نہ مانتا صرف اور صرف اتنے لوگوں کی وجہ سے تمہارے والدین کے آنسووں کی وجہ سے اپنی عزت ٹھکرائے جانے اور تمہارے انکار کے باوجود تمہیں اپنانے کی حامی بڑھ لی تھی مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے نہ تمہارے خسن کی اور نہ ہی ان عداؤں کی ہاں البتہ تم صرف میرے لیے ایک چیلنج ہو ایک ایسا جوا جسے میں نے ہر حال میں جیتنے کا وعدہ کیا ہے خود سے اور میں ہارنے والوں میں سے نہیں جو چاہتا ہوں حاصل کرتا ہوں جس پر ہاتھ رکھتا ہوں پا لیتا ہوں اور تم تو دو کوڑی کی بھی نہیں ہوں لیکن میں مجبور ہوں وہ آج اپنے دل کی ساری بھڑھاس نکال دینا چاہتا تھا ڈر ہوف اور سراسنگی کے کھینچے گئے حسار سے باہر نکل کر بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی شازر سے اسے کب اچھی توقعات تھی لیکن اس کا بوت یوں بری طرح اس کی اپنی نظروں میں پاش پاش ہو گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے اس بغیرت کہنے والوں کو لمحوں میں شوٹ کر دے تم جھوٹ کہہ رہے ہو ماما پاپا کبھی تمہاری منتیں اپنے متزلزل ہوتے یقین کو اس نے قائم کرنا چاہا کیوں؟ اتنی بے یقین کیوں ہو؟ وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر کو تم میری مانگ ہو وہ بھی بچپن کی ہمارے یہاں تو عزت کی حاطر جانے تک دے دی جاتی ہیں تم کہہ رہی ہی ہو کہ وہ سب نہیں کر سکتے تم اس آزاد معاشرے میں جو گھل کھلا رہی تھی اس کے لیے کسی کی منتیں کرنا چھوٹی سی بات ہے وہ صاف اس کا مزاق وہ گھل کھلانے والی بات پر دل ملا اٹھی اپنی زبان کو لگام دو شازر میں تمہارا بہت لحاظ کر رہی ہوں اب اگر تم نے ایک لفظ بھی میرے کردار پر کہا تو میں مو نوچ لوں گی تمہارا تو پھر دیر کیوں کہہ رہی ہو میں تو منتظر ہوں آؤ نوچو مو لیکن یاد رکھو میں سچ کہہ رہا ہوں پھر تم اتنی تکلیف میں کیوں ہو جب تم ان کی عزت کو بٹا لگانے لگی تھی تو انہوں نے بھی تمہیں لگام ڈالنے کا یہی طریقہ پنایا تھا اور تمہاری وہ والدہ صاحبہ کتنا غرور تھا انہیں اپنے بریٹش ہونے پر کس حکارت اور دن تنے سے سب چھوڑ چھار کر اپنے رشتہ داروں کے پاس گئیں تھی لیکن افسوس کسی نے بھی ان کی بگڑی ہوئی صاحبزادی کو گاس تک نہ ڈالی اور پھر انہیں میں یاد آیا میرے لوگ یاد آئے جنہیں اولڈ دکیا نوس کہہ کر پاؤں تلے روند گئیں تھی افسوس بھیک مانگنے کے لئے بھی انہیں ہمارا ہی در ملا پھر روز چلی تھی فون پر میرے کان کھانے میرے ضبط گواز مانے کہ میری بیٹی سے شادی پر راضی ہو جاؤ بتاؤ پھر میں کیا کرتا اور مجھے بڑی امی کے کہنے کا مان رکھنا پڑا اور مجھے تیار ہونا پڑا وہ بھی تم جیسی بغیرت لڑکی کے لئے بغیرت کہتے ہو اس کی آنکھوں میں اختیزائیہ تھا شازر بکواس بند کرو وہ چیخ اٹھی اچھا تو پھر کیا ہو وہ تنزیہ ہسا مشال نے اپنی مٹھیاں بینچ لیں جیسے اٹھتے ہاتھ پر کنٹرول کر رہی ہو میں بغیرت نہیں ہوں ہاں میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں اسی لئے میں نے انکار کیا تھا لیکن تم اسے غلط رنگ نہیں دے سکتے کس قدر گھٹیا سوچ ہے تمہاری کس قدر گندگی شخصیت کہ مالک ہو تم میں بغیرت ہوں لیکن میں بتاتی ہوں تم کتنے بغیرت ہوں کبھی اندازہ کیا ہے اپنی نظروں کی غلازت دیکھی ہے اپنی اندر چھپی حوص ناپی ہے مگر تمہاری نزدی کے باتیں تو مردانگی فخر و غرور اور حاکمیت کی علامت ہیں تاج سمجھ کر سر پر فخر و مان سے سجائے پھرتے ہو آہر کو ہو نہ اسی ہاندان سے تعلق رکھنے والے اسی ماں کے بیٹے جس کا تعلق حوص پرست ہاندان سے تھا جس کے لئے صرف عورت ہی عورت ہے چاہے وہ جیسی بھی ہو کیسے ہی طریقے سے حاطل کی ہو یہی اوقات ہے تمہاری بھی میں چیلنج ہوں تمہارے لیے تم مجھے ہرانے کا تہیہ کیے ہوئے ہو جوا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے یہی مردانگی ہے تمہاری تم تو مجھے اسی دن نیچہ دکھا دیتے جس دن میں پہلی دفعہ روبرو تمہارے سامنے کھڑی ہو کر تمہارے وجود سے انکاری ہوئی تھی تم کو ہر ایک نے سراہا تم حاکم ہو کسی نے تمہاری حکم عدولی نہیں کی کبھی تمہاری شخصیت سے منکر نہیں ہوا اور میں نے تمہارے سامنے انکار کیا تھا تم بھلا کیسے برداش کر لیتے ایک لڑکی کے مو سے یہ سننا تم بھلا کیسے برداش کر لیتے ایک لڑکی کے مو سے یہ سننا تمہارا بس چلتا تو تم مجھے اسی دن مسل دیتے یہی کہا تھا نا تم نے میرے ماں باپ کے کہنے کا الزام مجھے مت دو یہ تو صرف تمہارے اندر کی گھٹیا سوچ ہے جو تمہاری زبان سے ادا ہو رہی ہے تم سے تو بھلای کی توقع رکھنا حبس ہے اور میں نے یہ ہماکت کبھی نہیں کی تم کتنے پاک باز ہو آزاہر ہو گیا ہے کھل کر تمہاری شخصیت میرے سامنے آ گئی ہے تم بھی یقیناً اپنی خوبیاں سننا چاہو گے تو تمہیں میں بتاتی ہوں مسٹر شازر جہاں سے تم ظلیل ہو بغیرت ہو کمینے ہو بے حیاء ہو آئندہ مجھے بغیرت کہنے سے پہلے تم اپنی غیرت بھی معاپ لینا وہ جو اپنی غرض کے لیے اس کی منت کرنے پر مجبور ہوئی تھی اس کے خیالات سن کر ادھار رکھنے کی قائل نہ تھی دو بدو چیلنج کرنا وقار و عزت کی دھجیاں بکھیڑنے والا دل کو جلانے والا اتنا زہریلا مردانگی کو للکارنے اُبھارنے والا کٹیلا لبو لہجا تھا جس طرح وہ دو بدو بے خوفی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے رہی تھی اس نے شازر کے دل و دماغ پر آرے چلا دیئے تھے وہ کچھ لمحے حیرانگی اور غصے سے ساکت رہ گیا اور پھر جو اس کا ہاتھ اٹھا تھا تو وہ لڑ کھڑائی تھی بازو سے پکڑ کر اس نے اسے چار پائی پر دکھا دیا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی بعض اوقات خموشی باعث ازار بن جاتی ہے اور بعض اوقات باعث رحمت وہ ہموش نہیں رہی تھی وہ اب کچھ بھی کر سکتا تھا بس یہی سوچ اسے رولا رہی تھی تم بہت گلت کر رہے ہو شازر تم میرے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی برباد کرو گے میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی نہ تمہیں چین سے رہنے دوں گی میں تمہارے نام نہاد وقار و عزت کی دجیاں بکھیر دوں گی تمہیں عزت کی زندگی نہیں گزارنے دوں گی وہ رو رو کر بڑی طرح اسے دھنکیاں بھی دے رہی تھی وہ ہونٹوں پر کفل لگائے اس کی طرف دیکھنے کی بجائے کمرے میں چکڑ لگانے لگا ابھی وہ کچھ سوچ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تھی وہ فوراں دروازے کی طرف بھڑ گیا کون ہے؟ دروازہ اندر کی بجائے باہر سے بند تھا لکڑی کا بنا یہ دروازہ بہت مضبوط تھا وہ بھی روتے روتے چپ ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی اسے لگا جیسے اللہ نے اس کے آنسوں کی لاج رکھ لی ہو میں ہوں شاہ جی سرفراز اچھا دروازہ کھول دو سرفراز آواز پہچان کر وہ ایک طرف کھڑا ہو کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا دو تین منٹ بار دروازہ کھل گیا تھا سرفراز کے ساتھ شاہ کمال تھے پاپا وہ فوراں اٹھ کر ان کی طرف بھاگی تھی رک جاؤ مشال اسے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر سے درمیان میں ہی روک لیا شازر تم جاؤ براہ ساری بلکل تیار ہے بس تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے انہوں نے اسے بلکل نظرانداز کر کے شازر سے کہا تو وہ چار پائپر رکھا اس کا بیگ اٹھا کر فوراں کمرے سے باہر نکل گیا تھا جیسے اسے صرف شاہ کمال کے آنے کا ہی انتظار تھا مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے ساری عمری سنتا رہا کہ بیٹیاں اور بہنیں بوجھ ہوتی ہیں قابل شرم بن جاتی ہیں لیکن میں ساری عمر اس حقیقت کو جٹلاتا رہا وہ لوگ جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی انہیں دفن کر دیتے تھے اچھا ہی کرتے تھے تم جیسی بیٹیاں بائی سے شرم ہوتی ہیں تم جیسیوں کا مرنا ہی بہتر ہے ان کی سپارٹ آواز پر اسے شازر کے الفاظ اپنے کانوں میں گونجتے محسوس ہوئے کچھ لمحے پہلے اس نے شازر کے الفاظ پر زور نفی کی تھی سب کچھ محسوس کرتے ہوئے بھی اس نے سارا بو شازر پر ڈالا تھا اور اس وقت شاہ کمال نے شازر کے کہے گئے لفظوں کی تصدیق کر کے اس کی سوچ کی تردید کر دی تھی وہ بونچکہ ہو کر دیکھتی گئی تمہارا جرم نقابل معفی ہے آج تک ہماری عورتوں نے ہماری مرضی کے بغیر حویلی کی دہلیس سے باہر قدم تک نہیں رکھا غلط مقصد کے لیے کبھی دہلیس پار نہیں کی اور تم نے ہمارے وقار عزت اور اعتماد کا بڑم توڑ دیا ہے میرا سر جکا دیا ہے کاش میں تمہارے پیتا ہوتے ہی گلہ گھونڈ دیتا شادی والے دن بھاگ جانے والی لڑکیاں کبھی ساری زندگی سرخ رو نہیں ہوتی تمہارے اس شرمناک فیل پر تو تمہاری سزا گولی ہونی چاہیے تھی لیکن میں بہت کام نعمت ہوں دنیا پرست ہوں لوگ پوچھیں گے کیوں مار دیا تمہیں اور میں کیا بتاؤں گا میری بیٹی بھاگ جانے کے جرم میں ماری گئی ہے لیکن نہیں مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے تمہیں ہر حال میں شازر سے ہی شادی کرنا ہے شکر کرو وہ اس حالت میں بھی تمہیں اپنا رہا ہے جبکہ سوائے مار دینے کے اور کوئی راستہ نہیں اب تو وہی تمہاری سزا ہے اور تمہیں یہ بات ماننا بھی پڑے گی وہ اس وقت ایک ظالم و صفاق جابر حاکم و جاگیدار لگ رہے تھے وہ برسوں سے انہیں رحیم و شفیق طبیعت میں دیکھ رہی تھی آج ان کا یہ روح برداش نہیں ہو رہا تھا ان کا اٹل اور حاکمانہ لہجہ صفاقیت بربریت والا فیصلہ وہ کئی لمحے بے یقینی سے دیکھے گئی کیا رشتے یوں بھی بے اعتبار ہوتے ہیں کیا مان یوں بھی ٹوٹتے ہیں کسی کو چوراہے پر بڑھنا کر دیا جائے تو ایک عالم کو کہنے سننے کا موقع مل جاتا ہے ہر کوئی آتا جاتا دیکھتا ہے روکتا ہے بولتا ہے رائے کا اظہار کرتا ہے اور پھر اپنی رائے لیتا ہے ایک عرصے سے وہ بھی اشتہاری بنی ہوئی تھی صرف اتنا قصور تھا کہ اس نے زندگی گزارنے کے لیے اپنے فیصلے کو مقدم جانا تھا کیا اتنے سے قصور کی اتنی بڑی سزا جائز تھی اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اپنے باپ نے اسے بھی چوراہے پر بڑھنا کر دیا ہے اور لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ آ کر اس پر پتھراؤ کریں اپنے باپ کی باتیں سن کر اسے خود سے کراہت محسوس ہو رہی تھی کوئی اسے دلاسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے اندر ہمت جیسے دم توڑ چکی تھی کل سے لے کر آج تک پاپا کی ذات کے کئی دراز پرواہ ہوئے تھے اور سب ہی انتہائی عذیتناک تھے ریزہ ریزہ کر دینے والے پاپا کیا کہہ رہے ہیں آپ میں نے آپ کا بھرم تھوڑا ہے یا آپ نے میرا کافی دیر بعد ساکت اور جامت پتلیوں میں جنبش ہوئی تو وہ کہے بے نا نہ رہی اس سمیں اسے لگا جیسے وہ واقعی بے غیرت ہو اتنی تکلیف تو شازر کے الفاظ کی بھی نہیں ہوئی تھی جتنی پاپا کی باتوں سے ہو رہی تھی اسے لگا جیسے آج کے بعد وہ کبھی بھی اپنی ذات کے سامنے پورے اعتماد سے کھڑی نہ ہو سکے گی کبھی سر اٹھا نہ سکے گی اسے لگا پاپا کے لفظوں نے اسے ہرا دیا ہے اس کے اندر کی کبھی نہ ٹوٹنے والی مشال کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے حویلی میں کوئی بھی تمہاری غیر مجودکی کے بارے میں نہیں جانتا سب کو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اور تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے یہ بات بھی صرف حویلی کی ہواتین کو بتائی گئی ہے باقی مہمان عورتیں اس بات سے بھی قطعی لاعلم ہیں تمہارے اس فرار کے بارے میں سوائے چند افراد کے اور کوئی کچھ نہیں جانتا بہتر یہی ہے کہ تم واپس شلو لیکن حویلی میں قدم رکھنے کے بعد تمہیں اپنی ہر بتے زیبی والی زبان کاٹ کر حویلی کے باہر پھینک دینا ہوگی ورنہ وہ چھپ ہو گئے وہ مزید کچھ کہہ لیتے تو تب بھی وہ کیا کر سکتی تھی روتی چیستی احتجاج کرتی آہر کب تک جب سب مل کر اسے ٹریپ کر رہے تھے تو اس اکیلی کی کوشش کہاں تک کامیاب رہتی وہ چھپ ہو گئے تھے باہر نکلتے نکلتے روک گئے تھے سرفراس دروازے پر ہی روک کر وہ پکارنے لگے پتہ نہیں کہاں سے وہ آدمی آموجود ہوا تھا بی بی جی کو عزت کے ساتھ گاڑی میں بٹھاؤ وہ معدب کھڑا تھا انہوں نے کہا جی شاہ جی آئیں بی بی صاحب وہ حکم دے کر چلے گے تو وہ اسے چلنے کا کہنے لگا پورے عزت و احترام کے ساتھ وہ حیرت کے سمندر میں ابھی تک غرق تھی شازر کے لفظوں کا پاپا کے الفاظ سے معاظنہ کرتے اسے اپنی ذات بہت ہی بے مائو حکیر لگ رہی تھی گندی نالی کے کیرے مکوڑوں سے بھی بتر بہتی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی اسے لگا جیسے وہ ہوش میں نہیں ہے وہ اس کے سامنے معدب کھڑا تھا وہ مرے مرے قدم اٹھاتی کھاڑی تک پہنچی تھی سرفراس نے جیپ کا دروازہ کھولا تو وہ اندر بیٹھ گئی ورائیونگ سیٹ پر عظر بھائیہ تھے وہ ہموشی سے پاپا کے ساتھ والی سیٹ پر جمعی رہی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ یوں بے بس ہو کر ہار جائے گی بہتی آنکھیں بے بسی اور لچاری کے گہرے احساس سے مجبور ہو کر بند کی تو کئی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے چہرے کو چومتے گربان میں جذب ہوتے چلے گئے نچاتے ہوئے بھی اس غلامی کے پروانے پر دستہت کرنے پڑے تھے حویلی پہنچ کر اپنے کمرے میں داہل ہو کر وہ بلکل بے بس ہو گئی تھی ابیشہ کے گلے لگ کر جتنے بھی سمندر بہا سکتی تھی اس نے بہا لیے تھے حتیٰ کہ آنکھوں کا پانی بھی خوشک ہو گیا نکاہ نامے پر دستہت کرتے ہوئے بھی اس کا ذہن بلکل حالی تھا کوئی خیال کوئی احساس اور جذبہ باقی نہ تھا وہ اپنا سب کچھ گواہ آئی تھی آنکھیں بلکل خوشک تھیں یوں گمان ہوتا تھا جیسے وہ بلکل پتھر کی بن گئی ہو اس نے نظر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا جیسے واقعی سب کچھ ختم ہو گیا ہو چاروں طرف دفان کے بعد نظر آنے والی تباہی بچی ہو لیکن پتھر میں جنبش اس وقت ہوئی جب تیار ہونے کے لیے بھابی اور ابیشہ نے اسے کپڑے پہننے کو کہا تھا وہ یکدم ہتھے سے ہی اکھڑ گئی لمحوں میں ہوش میں آئی تھی ان کی بات وہ مان نہیں رہی تھی یہاں آ کر کسی کی منت سماجد بھی کچھ کام نہ آئی تھی وہ ٹھوس بنی بیٹھی رہی سب پریشان ہو گئی دوسری طرف لمحہ با لمحہ دیر ہوتی رخصتی کو دیکھتے مہمانوں کو جانے کی جلدی سوار ہو گئی ماما نے بڑی امی نے کہہ سن کر دیکھ لیا پاپا کو بھی بلوایا اس نے ان کی کوئی بات سننا تو در کنار سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا کیا بات ہے اب کس بات کی دیر ہے شازر کے کئی دوست احباب اور جاننے والے گاؤں میں صرف شادی میں شہر سے شرکت کے لیے آئے تھے انہیں واپس بھی جانا تھا رخصتی میں جون جون دیر ہو رہی تھی ان کی واپسی کی ضد دون دون بڑھتی جھا رہی تھی شازر اصل صورتحال سے لاعلم تھا آہرکارس نے اکتا کر ازر بھیا سے پوچھا تو انہوں نے اسے ساری بات کیا سنائی مشال کی ضد سمیت ایک تو یہ لڑکی بھی ساری بات سن کر وہ تیش میں آ گیا برحال رخصتی تو لازمن ہوگی آپ چلیں میں دیکھتا ہوں وہ کیا چاہتی ہے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے وہ ان سے کہنے لگا تو وہ سوچ میں پڑ گئے پاپا کو بھی شازر کی بات مناسب لگی تھی اس صورتحال کو اب صرف شازر ہی کنٹرول کر سکتا تھا سو انہوں نے بات کرنے کی اجازت دے دی بات کرتے ہوئے حیال رکھنا حویلی مہمانوں سے بڑی ہوئی ہے ذرا سی بات کا بطنگڑ بھی بن سکتا ہے اب تک تو ہم صورتحال کو سمیٹتے آئے ہیں لیکن مزید آگے کیا ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے کمرے تک عظر بھئیہ نے نصیحت کی تو اس نے صرف سر ہلا دیا جبکہ دلو دماغ اس سر پھری لڑکی کے پرہچے اڑا دینا چاہتا تھا وہ جیسے ہی کمرے میں داہل ہوا اس کے پاس بیٹھی ابیشہ اور بابی فوراں کمرے سے نکل گئی تھی مشال نے ایک لختہ کو شازر کے خطرناک حد تک بکڑے تیوروں کو دیکھا اور گردن جکا لی آنکھیں شدت گریہ سے لال ہو گئی تھی شازر نے دونوں کے نکلنے کے بعد زور سے دروازہ بند کر کے لوک کیا مشال کے سینے میں مجود دل بھی ایک لمحہ کو بند ہوا تھا یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے تم تیار کیوں نہیں ہو رہی اس کا بازو دبوچ کر اپنے مقابل کھڑا کرتے چبا چبا کر پوچھنے لگا جبکہ وہ تکلیف کی شدت سے کرا کر رہ گئی اٹھاؤ یہ کپڑے اور جا کر چینج کرو بیٹ پر عروسی لباس زیورات اور نجانے کیا علم غلم بکھرا پڑا تھا اس نے اشارہ کیا تو وہ چیخ اٹھی چھوڑو ویشی جنگلی درندے میرا بازو نہیں میں کچھ پہنوں گی وہ کمزور سی لڑکی تھی بہت کوشش کی اپنا بازو چھڑوا لینے کی لیکن مقابل آہینی اساب کا مالک تھا خود پاش پاش ہو سکتی تھی لیکن اسے نہیں توڑ سکتی تھی ساری مضمت بیکار گئی منٹو میں اس وحشی شیطان کے آگے بے پس ہو گئے وہ اس کی بات اور مضمت پر کھولتا ہوا اسے باثروم میں دکیل کر لے گیا اور پھر کپڑے تھما کر اسے گھوننے لگا تم پیار کی زبان نہیں سمجھتی ویسے بھی لاتو کے بود بھلا باتوں سے کہاں مانتے ہیں اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہنے پر مجبور ہو جاؤں تمہارے حق میں صرف یہی بہتر ہے کہ تم فوراں کپڑے چینج کر کے باہر نکلو تمہارا حکم میں مان لوں گی جب تمہیں مجھ سے کوئی غرض نہیں تو پھر اپنے لئے احتمام کیوں چاہتے ہو وہ زہر خوندہ لہجے میں بولی شاٹ اپ اس نے اسے گھرا جیسے اس کے جسم سے روح ہی تو نکال لے گا وہ اس کی پنکار پر سہم سی گئی ہم عورت کی عزت کرنے والے لوگ ہیں لیکن تم نے اپنی عزت خود گوائی ہے مجھے تمہارے اس وجود و جسم سے کوئی لگاؤ نہیں لیکن دنیا دھاری کا بڑم بھی تو ہمیں رکھنا پڑتا ہے جی تو میرا چاہ رہا ہے کہ تمہارا یہ جسم بوٹی بوٹی میں تبدیل کرتوں مار مار کر بھڑکس نکالتوں تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں اپنی اصلیت پر اتراؤں لیکن فیلحال میرے یہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں تمہارا یہ شوق بھی پورا کروں گا بہت مانو گرور ہے تمہیں اپنے اس خسن جوانی پر دل کھول کر نظرانہ پیش کروں گا فیلحال آرام سے کپڑے چینج کر کے باہر نکلو جس طرح اس نے اسے باتروم میں دکیلا تھا اس کے کچھ کرنے اور کہنے کی ساری جبلی طاقتیں سرد پڑ گئیں شازر کے انداز لب و لہجے اور آنکھوں سے چلگتی آیاں ہوتی وحشت و بربریت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے عمل کرنے میں ذرا پی دیر نہیں لگائے گا پھر جس طرح اس نے آگے بھڑ کر نل کھولا وہ سمجھ کر سہم گئی کہ یہ شخص کسی بھی حد تک جا سکتا ہے جیسے ہی مشال کی آنکھوں میں مجود سرکشی مدم پڑی تھی ویسے ہی وہ واتروم کا دروازہ بند کر کے کمرے میں ٹہلنے لگا شازر کے سارے اصاب پر ایک ایسی وحشت برپا تھی جیسے وہ ان لمحوں میں اس پارہ سفت لڑکی کو مسل کر رکھ دے گا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھی جیسے ہی وہ کمرے کے وسط میں پہنچی وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے بلکل قریب آ کر شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی اٹھا کر اس کا چہرہ انچا کیا تم اس قابل نہیں کہ تمہیں عزت اور ریائت دوں لیکن پھر بھی زبان سے کہہ رہا ہوں آرام سے باقی تیاریاں بھی مکمل کروا لینا اور چچے جان جو کہیں ان کی بات بھی مان لینا نہیں تو بس صورت دیگر میں دوبارہ بھی آ سکتا ہوں سمجھ رہی ہو نا ایک آخری حکارت بڑی نظر اس کے چہرے پر ڈال کر وہ باہر چلا گیا تھا اس کے کمرے سے نکلتے ہی وہ بڑی طرح سسک اٹھی تھی خدا کرے شاہو تم مر جاؤ تمہیں میرے وجود سے کھیلنے کا موقع ہی نہ ملے خدا تمہیں ایک لمحہ بھی نصیب نہ کرے اللہ کرے تم مر جاؤ مر جاؤ تم وہ بڑی شدت سے اسے بددعائیں دینے لگیں اس جیسی لڑکی جو اپنے بچاؤ کا ہر ہتھیار گواہ بیٹھی تھی جو بالکل نہتھی تھی جس کے بدن میں مزید لڑنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی جو ہر طرف سے مایوس ہو چکی تھی لیکن وہ یوں پسدلوں کی طرح مرنا بھی نہیں چاہتی تھی آر ہی حد تک کوشش کر رہی تھی اس کے ماں باپ نے اسے ہرا دیا تھا لیکن وہ خود کو ہارنے سے بچانا چاہتی تھی اور اس وقت جبکہ اس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا تو وہ اپنی نفرت سے کام چلانے لگی تھی عورت جب نفرت پر اترتی ہے تو سب جذبے کہیں سو جاتے ہیں اس کے اندر مجود سارے جذبے ایک ایک کر کے سو گئے تھے اب ان سب سوئے ہوئے جذبوں پر صرف ایک جذبہ حاوی تھا وہ جذبہ تھا نفرت و انتقام کا جذبہ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں موسیقی